اور میں یہاں چھے چھے بینٹے لائٹ نہیں ہوتی ایک ہی بات روگ ہوتا ہے اور پانی نہیں آ رہا ہوتا سال دوہزار چوبیس میں مختلف چینلز نے کئی شاہکار ڈرامے پیش کرنے کا بیڑھا اٹھایا یہ ڈراما آن ائر ہوتے رہے کوئی بلوک بسٹر کہل آیا تو کوئی فلوپ نئے ڈراموں کی جھڑی میں ایک نیا ڈراما نادان کے نام سے شروع کیا گیا ہے نادان ڈرامے کے ٹیزرز جب آن ائر ہوئے تو شائقی نے ڈراما کی بڑی تعداد اس ڈرامے کو بلوک بسٹر قرار دے چکی تھی عوام الناس میں بڑھتے ہوئے شاقے ڈراما نے پبلک کا سینس اس قدر بڑھا دیا ہے کہ یہ جھلک دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سا ڈراما کہاں تک جا پائے گا نادان ڈراما سیریل کی پہلی قصت نشر کی جا چکی ہے جو پانچ اکتوبر کی شب پیش کی گئی رمشہ خان اور احمد علی اکبر کی شاندہ ردکاری اور اس ڈرامے کی سماجی معاشرتی کرائیم نائنصافی پیری فقیری کی منابلی کو بے نقاب کرتی کہانی نے ناظرین کے دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور نادان ڈراما جو خون گرما دینے والا ڈراما کہلائی جانے والا ہے اپنے سفر کا آغاز کر چکا ہے کہانی کے تمام مزید کردار بہت جاندار رہے جن میں حماد شعب، کاشف حسین، علیگ الملہ، اکبر اسلام، فرع ندیم، شریف بلوچ ساجد شاہ، طاہر ندیم جتوئی، حسن احمد بختاور مزر اور احمد رندہوہ نے نمائی کردار ادا کیے ساجی گل کی تحریر ہے پروڈیوسر سلطان صدیقی ہیں اور ادایتکاری کے فرائز مہرین جببار نے ادا کیے ہیں ڈراما ہم دونوں، ہم ٹی وی چینل سے پیر کی شب آٹھ بجے آن ایئر ہے اب تک آٹھ اقساط یا نو اقساط پوری کر چکا ہے یہ ڈراما بھی اس وقت ٹرینڈنگ کے لیے اپنی جگہ بناتا نظر آتا ہے اس ڈرامے کی وجہ اشارت اس کی کاسٹ ہے جس نے عوام کی توجہ اپنی طرف مبزل کرائی کنزہ حاشمی کے ساتھ ازان سمی خان اور زاویار نومان کو ایک ساتھ دیکھ کر مدداؤں کی دیرینہ خواہش کا پورا ہونا اس ڈرامے کی خاص بات ہے اس ڈرامے کی رائٹر بی گل ہیں جبکہ ڈریکٹر آبیس رضا ہیں پروڈکشن مومنہ دوریت کی ہے سپورٹنگ کاسٹ میں نومان اجاز سمر ابباس مکال ذرفقار، بابر علی، انیقہ ذرفقار اور رابیہ کلسوم شامل کیے گئے ہیں پہلی بار زاویار نومان کو منفی کردار میں لائے گیا ہے جبکہ یہ ڈراما محبت کی رہ میں طبقاتی فرق کو واضح کرتا دکھائی دیتا ہے اور محبت کے ساتھ غلط فہمیوں اور کئی نشیب و فراس کو اجاگر کرتا دکھائی دیتا ہے ڈراما اقتدار گرین انٹرٹینمنٹ سے آن ایر کے جانے والا ایک بہترین ڈراما سیریال ثابت ہو رہا ہے جسے حلقے میں بہت پسند کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے یہ ڈراما جس کی رائٹر ہما ہی نہ نفیس ہیں ڈائریکٹر فہم برنی ہے اور اسے پروڈیوس کرنے والے جاوے دیوان ہیں کاسٹ میں انمول بلوچ علی رزا جاوے شیخ روبینا شرف سیمی پاشا سمی خان روما مائیکل احمد رندہوا رابیہ رزوان و دیگر کئی بہترین فنکار شامل کیے گئے ہیں محروع کا مرکزی کردار ادا کرنے والی انمول بلوچ جنہوں نے ڈراموں کی دنیا میں کم بیک کیا ہے ایک جاندار رول پلے کرتی دکھائی دیتی ہیں جبکہ علی رزا جو ان کے مدے مقابل پہلی بار جلوہ گر ہیں ان دنوں اپنے دوسرے بڑے پروجیکٹ دنیا پور میں بھی مرکزی کردار میں نظر آتے ہیں شاہ نواز شاہ کے کردار میں ایک سیاسی شخصیت کے روپ میں سامنے آئے ہیں ڈرامی کی قانی نیاحت جانداروں حالیت اور کے سیاسی معاشی سماجی حالات کو لے کر بنائی گئی ہے اس کی ویورشپ اور ریٹنگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال بتاتی ہے کہ اس کی پسند کا ریشو کافی اوپر تک جانے والا ہے ڈراما دل نادا جی اور بل سے تیرہ آگز دوہزار چوبیس کی شب نشر کیا گیا اس کی پہلی قسط نے عوام کی توجہ اپنی طرف مبزل کرائی دل نادا ایک کم آمدنی والے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نایاب کی کہانی ہے جو اپنی فیملی کے لیے سروائف کرتی دکھائی دیتی ہے جبکہ وہ اپنے تعلیمی حصول کے لیے بھی سرگردہ ہے مگر اس کی سادگی شرافت اس بنافتی معاشرے میں اس کے لیے بڑی رکاوٹ ہے پیسے میں اس کی ملاقات شہر کے امیر ترین آدمی زاویار سے ہوتی ہے اور کہانی کا رخ پلٹ جاتا ہے اور پھر کئی معاملات کو لے کر ڈرامے کو آگے بڑھتا دکھائے گیا کاسٹ میں میکاز الفقر، عمر خان، علی اباس، قنزہ رزاق، عزمہ حسین، فاجر خان، کاشف محمود، عزرہ منصور، منزہ آریف و کئی دیگر اہم فنکار شامل کیے گئے ہیں رائٹر سائدی اختر ہیں جبکہ ڈائریکٹر آف ڈراما سائمہ وسیم ہیں خوئے اسٹری زبردست ہے جس کے سنگر شانی ارشد ہیں لائریکس سابر زفر کے تحریر کردہ ہیں سولوی قسط تک آتے آتے کہ اس نے پانچ ملین پلس کے ویورز حاصل کیے ہیں اور یہ ڈراما سیریل پسند کی جانے والی سیریلز میں شامل کر لی گئی ہے